ہیلو ویورڈ اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے میرا نام ہے زینہ شروع وڈاپ دیکھ رہا ہے میرا یوٹیوب چینل بیوٹی برڈز تو دوستو آج کی سویڈ کو توبی یہ ہے کہ کچھ ایک بھائی کے بہت سارے کمیٹ آرے ہیں کہ بھائی بٹیر کی ویڈیو بناو تو ہم بٹیر کی آج ویڈیو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے مٹی میں راکے چھوڑا ہی نہیں میں نے تو آپ کو اس ویڈیو میں پوری معلومات ملے گی بٹیرے میں ٹھیک ہے تو ویڈیو شروعنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھی ساتھ میں چلانے کو سبسکرائب کر کے بہل ایکن پہ کلک کر دیں تاکہ رہو دانے والی ویڈیو آپ کو موجھ جائے تو ویڈیو آپ نے لاس تک دیکھنی ہے تو چلانے شروع کرتے ہیں جی تو فرنڈ سب سے پہلا پوئنٹ یہ آتا ہے کہ آپ نے ان کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پہ کوئی ڈسٹرم نہ کریں کہ یہ دیکھیں ذرا یہ یہ میں نے جو بنایا تھا نا اپنا ان کا انہی کا بنایا تھا یہ میں نے بٹیرے گا کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ میں ان کو یہاں پہ شفٹ کر دوں گا یہ دیکھیں ذرا مٹی بھی میں نے ڈالی ہے سب سے پہلا پوئنٹ یہ ہے کہ آپ نے ان کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پہ کوئی نہ آئے کوئی مطلب کہ انسان جانور بلی وغیرہ کچھ کوئی تنگ نہ کر رہے آگے کیونکہ یہ ایسی جگہوں پہ ہی رہتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو اور آپ نے ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں کوئی نہ آئے اور ساتھ ساتھ میں آپ نے مٹی اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں مٹی آپ نے لازمی ڈالیں گے مٹی میں یہ ان ہاتھیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا پوئنٹ تو یہ ہو گیا تو فرینٹ دوسرا پوئنٹ یہ ہے کہ آپ ان کو کس طریقے سے انڈوں پر بٹھائیں تو دیکھیں سب سے پہلا دوسرا پوئنٹ یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ کوئی آتا جاتا نہ ہو اور ایسی جگہ پہ آپ نے ڈھونڈنی ہے کہ جہاں پہ اندھیرہ اندھیرہ سا ہو یہ دیکھیں یہ میں نے بنایا وہاں یہاں پہ تھوڑا سا اندھیرہ ہے ٹھیک ہے ایسی جگہ پہ آپ نے ان کو رکھنا ہے تو پھر یہ جو ہے نا فیمیل آپ ہی اور آپ نے ان کا گھوصلہ اتنا اچھی طریقے سے بنانا ہے مطلب کہ کوئی اچھی سی سائٹوں پہ ادھر کونے میں اٹھے لگا کے وہاں پہ آپ ان کا نیسٹ بنا سکتے ہیں گھوصلہ کوئی بھی گھاس وغیرہ رکھ دیں اس در جا کے فیمیل انڈا دے گی پھر آپ ہی کوئی بھی نہیں ڈسٹورپ گئے گا تو یہ آپ ہی جا کے جوہاں انڈوں پہ بیٹھ لیے گی ٹھیک ہے اگر اس طریقے سے فیمیل انڈوں میں نہ بیٹھے تو ایک اور ٹوٹ گئی ہے کہ آپ اس کو جوہاں فیمیل کو میل سے الادہ کر کے کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیں مطلب کہ اندھیری والی جگہ پہ رکھ دیں اور سارے انڈے جوہاں جب فیمیل انڈے دینا بند کر دیں سارے انڈے اٹھا گئے اس کے آپ پاس رکھ دیں تو اس کو فیمیل کو آپ نے میل سے الادہ کر دینا ہے تو یہ آپ ہی تھوڑے دن میں جا کے انڈوں پہ بیٹھ جائے گی ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس کو انڈوں پہ بٹھا سکتے ہیں اور ایک بات کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ آپ نے ان کو جوہاں اندھیرے والی جگہ پہ رکھنا ہے تاکہ اس کو یہ پتہ چل گئے کہ یہاں پہ کوئی مجھے ڈسٹرپ کرنے والا نہیں ہے تو یہ آپ ہی انڈوں پہ جا کے بیٹھ جائے گی دیکھیں ذرا کتنے خوش ہیں مٹی میں مٹی میں کس طریقے سے دیکھیں ذرا نہ آ رہے ہیں یہ تو فرنڈز کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ میں بٹیر جوہنا اپنے اوڈ لے کے آنگا ابھی تو یہ ایک ہی جوڑا ہے انشاءاللہ دو تین جوڑے اور لے کے آنگا میں اور یہاں پہ جوہنا میں آپ کو دکھاتا ہوں میں اپنا کیج بنا رہا ہوں ایک بٹیروں کا یہ دیکھیں ذرا یہ اوپر میں نے پھٹے وغیرہ لگائیں لیکن اب یہ تیار نہیں ہے کافی دیکھیں ذرا انشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پہ سے بھی پورا جوہنا یہ دیکھیں یہاں پہ بنا رہے گی تو انشاءاللہ یہاں سے ہی جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور کس طریقے سے پنایا جائے یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا اور ٹائم ٹو ٹائم ان کے آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے گی ٹھیک ہے تو فرنڈز ہم آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ فیمیل جو ہنا کتنے دن بعد مطلب انڈا دیتی ہے جیسے انڈے دینا سے شروع کرتی ہیں اور کتنی دن بعد انڈا دیتی ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن دیتی ہے یا روز دیتی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہیں میرے پاس جو ہنا میں دیکھ رہا ہوں کہ روز انڈے آ رہے ہیں ٹھیک ہے روز ایک انڈا میرے پاس آیا ہوتا ہے اس کا تو کبھی کبھار یہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی دے دیتی ہے یہ فیمیل یہ دیکھیں ذرا ٹھیک ہے یہ اس کا میل ہے تو فرنڈز میل فیمیل کا ڈیفرنڈز میں نے آپ کو پہلے ہی دو ویڈیوز میں بتا چکا ہوں ایک بار اس سے ویڈیو میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو میل ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے سینے پر جاں ملیک کلر کے ڈوٹس ہیں اور جو فیمیل ہے اس کے ڈوٹس نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ذرا اس کا بلکل صاف ہے دیکھیں ذرا ٹھیک ہے یہ مٹی میں کھیل رہے ہیں اس سے مجھے نظر نہیں آپ کو پکڑ کے دکھاتا ہوں کہ فیمیل کے ڈوٹس ہیں اور جو میل ہے اس کے ڈوٹس نہیں ہوتے بلکل سینہ صاف ہوتا ہوتا یہ جی میل ہے اس کو میں نے پکڑا یہ اس کی آپ سینہ دیکھ سکتے ہیں جسٹ جو ہے اس کی بلکل صاف ہے کوئی ڈوٹ بغیر نہیں تو یہ میل کے لائے گا اور فیمیل میں آپ کو دکھاتا ہوں ہے یہ جی فیمیل اس کے آپ کو جو ہے نا یہ دیکھیں ذرا میں فوکس کرنوں سے یہ دیکھیں آپ کو اس کے مٹی میں ہوئی ہے اس لئے آپ اس کے کلیر نظر نہیں آرہا ڈوٹس ہے تو یہ فیمیل ہے ٹھیک ہے تو فرائر اس بات کر لیتے ہیں کہ گھونسلے گھونسلہ کس طریقہ سے بنائے جائے تو بغیر گھونسلے کے بھی انڈا دیتے ہیں جیسا کہ مٹی ہے مٹی آپ رکھ دیں مٹی میں بھی انڈا دے دے گی فیمیل تو اگر آپ کو زیادہ ہی مٹی کوئی وہ ہے کہ مٹی اگر آپ گھونسلہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے گھاس لائے رکھ دیں تو یہ گھاس میں بھی جو ہے نا اپنے انڈے دے دیتی ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے نا میں یہاں پہ مجھے جگہ تھوڑی سائی لگی ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی آچا آتا جاتا نہیں ہے تو انشاءاللہ یہاں پہ میں شفٹ کروں گا اور کوئی اپنے بٹیر جو ہیں اول ڈے کہیں گے آپ سے بھی شیئر کریں گے انگر بریڈنگ پروگرس پھر ان کی ہم جو ہے نا ویڈیو آپ کو بنا گئے دیا کریں گے ٹھیک ہے تو فرنڈس کے جو ہے میں اپنی اسی سائیڈ پہ بھا رہا ہوں جہاں پہ میں نے اپنا بجیس کا کیج رکھا ہوتا اس والی سائیڈ پہ اس والی سائیڈ پہ میرے مرگیں گھومری ہوتی ہیں لیکن وہ اس پہ اپنے بٹیر رکھے ہوئے تھے تو انشاءاللہ میں کیج بنا رہا ہوں یہاں پہ انشاءاللہ بہت ہی جلدی یہ کمپلیٹ ہونے والا ہے تو پھر آپ سے بھی شیئر کریں گے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور جب میں آپ اور پیرڈ لے گا ہوں گا بٹیر کے تو آپ سے بھی ان سے آپ سے شیئر کروں گا ٹھیک ہے فرنڈس ایک بات اور بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس ایک میل ہے تو تین فی میل ہے تو آپ نے ڈسٹرن بھی ہو رہا کہ ایک میل کس طریقے سے تین فی میل کو سنبھال لے گا تو بلکہ ایک میل کے ساتھ آپ تین سے چار مادی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانے والی بات نہیں اس لئے میں انشاءاللہ اور جو ہنا اپنے بٹیر لے کے ہوں گا یہ دیکھیں درہا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو مادی ہے اس نے انڈا دینا ہے تو اس کو چلیں اپنے یہ دیکھیں درہا یہ بھار کو آنے کی کوشش کر رہی ہے تو میل یہ ہی پہ گھوم رہا تو چلیں اب اس کو میں نیچے جا کے چھوڑوں گا یہ پنجا پسنا گونسلا بنایا گا تو تھوڑے دیر میں اوپر آیا تھا مرگوں کو کھول لیں میں نے کہا چلیں ان کو بھی تھوڑا سا نلا دیا جائے مٹی میں کیونکہ مٹی میں ان کو لازمی لانا چاہیے تو فرینڈز یہ میں نے آرزی طور پر تھوڑی دیر کے لیے میں چھت بھی آیا تھا مرگیں کھول لیں تو تھوڑی دیر کے لیے میں میں نے ان کو یہاں پہلا کے چھوڑ دیا کیونکہ ان کو جوہنا مٹی لازمی چاہیے ہوتی مٹی میں بہت اچھی جیسے ہمارے برز جوہنا وہ پانی میں نہ آتے اس طریقے سے پانی میں نہیں آتے یہ مٹی میں نہ آتی ہیں مٹی یا ریت بغیرہ میں ٹھیک ہے تو اس لئے جب میرا یہ کیج کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کو ساروں کو میں یہاں شفٹ کر دوں گا بڑے ائر کو اگر آپ کا کسی بھی قسم کا سوال ہے کہ کوئی بھی ویڈیو اگر آپ کو چاہیے تو آپ اس ہی ویڈیو کا نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں جیسے کہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ایک بھائی کے کہنے پر تو انشاءاللہ وہ اور ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گی ہوگا فرینڈز تو ملتے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں آدھا کیے گا اللہ حافظ